اتر پردیس چناؤں میں اولیڈیا بجی سے اتحاد اور مسلمین کو قرارہ ہار ملنے کے باوجود بھی وہاں سے امیدیں نہیں ہٹا ہے لگاتار پردیس ادکش اپنا پردیس کاریالے میں پروانچل اور پچھمی بھاگ اتر پردیس کے لوگوں کے ساتھ کارکرتاؤں کے ساتھ سمک شاتمت بیٹھک کر رہے ہیں اور خاص طور پر امائیم کو مضبوطی لانے کے لیے اور کیا کیا کرنا ہوگا ان کے لیے وہ پریاز کر رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ امائیم وہاں پر لوگ سبا چناؤں بری مضبوطی سے لڑنے جا رہا ہے چونکہ لگاتار کہیں نہ کہیں وہاں کے لوگوں کو اس بارویدان سبا چناؤں میں سیاسی بیداری لانے کے لیے پورا پریاز کیا ہے ان کے باوجود بھی وہاں کے لوگوں نے اکھیلیسی آدب کو سرکار بنانے کے لیے جم کر اپنا وٹ کا استعمال کیا ہے مجلس اتحاد المسلمین کو وہاں پر جیت نہیں ملا ہے لیکن کہیں نہ کہیں اب لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ بہرشتر سودین ویسی اتح پردیس کے ویدان سبا چناؤں میں ایک بات بتا رہا تھا جو بیکلپ وہ بار بار یہ لفظ کا استعمال کر رہا تھا کہ آخر بیکلپ یہاں کے لوگوں کو تلاسنی چاہیے چونکہ بار بار جو ہیں اکھیلیسی آدب کو ووٹ دے رہے ہیں کہیں نہ کہیں اکھیلیسی آدب ان کے ووٹ سے سرکار نہیں بنا پا رہے ہیں لیکن اس کا نمائندگی کون کرے گا اس کا پرتی ندر کون کرے گا اس کو لے کر اب وہاں کے مسلم سماج جو ہے منتھن کر رہا ہے نوجوان تب کا اس وقت مجلس اتحاد المسلمین کے طرف روچھان بڑھ رہا ہے اب لوگ سوا چناؤں کی باری ہے اور کئی اپچناؤں وہاں پر ہوں گے مجلس اتحاد المسلمین وہاں پر اپچناؤں میں بھی اپنا جو ہے امیدوار اتارے گا اور جس کے لیے جو ہے پوری تیاری چل رہا ہے ایسا لگ رہا ہے جس طرح سے بہار میں اپچناؤں میں کھاتا کھلا تھا اسی طرح سے کہیں اتر پردیس میں بھی دیکھنے کو ملے بارہال اتر پردیس میں سیاسی ماحول گرم ہے اس بیچ امیدوار جو ہے پوری تیاری کر رہی ہے چاہے جو بھی چناؤں ہو اتر پردیس کا لڑنے جا رہی ہے لگاتا لوگوں کی نگاہیں دوہزار چوبیس لوگ سوا چناؤں ہیں اس سے پہلے جو ہے اپچناؤں کی تیاری کر رہا ہے